خدام یو سمسی نے سنے آئے لیکن انسنی کر دیتی اور خدام یو سمسی جارے نے خدام یو سمسی جو دو کار چلے گے تلکھے آئے کہ وہ اندے اس کے پاس آئے وہ اندے اس کے پاس آئے اور یو سمسی ان سے کہا گوھر کرنگے وہ اندے اس کے پاس آئے انہاں نے اتھو تک لجانوالا کونے انہاں دو اندے آنو خدام یو سمسی دے کار تک لجانوالا کونے میرے والنوں سارے مسیح پہن پر آمان اسلام میں خدا دی خادمہ سسٹر پروین اور خدام نے منہ اپنی خدمت واسطے چنے آئے میں سیف لیو ٹی وی دی بہر شکر گزار جنہیں دے وسیلے آج خدا منہ اپنے کلام دے خدمت واسطے استعمال کر رہے ہیں اور میرے عزیزو آج دے خدا مند زندہ کلام نو سنئے کہ آج خدا اپنے کلام دے وسیلے سارے نال کیڑی گل کرنا چاندہ ہے اور خدا اپنے کلام دے ذریعے کیلئے کیلئے زندگی آنے چنانو خدا اپنے کلام دے وسیلے بدلنا چاندہ ہے آج دے جڑا میرا کلام ہے اور اندہ موضوع ہے یسو نات بروسہ جڑے خدا منہ یسو نات بروسہ رکھ دینے اور یسو نات توقع رکھ دینے خدا انہ دے زندگی چھے یسو نات دے وسیلے نال کیڑے کیڑے جلالی کام کر دے میں حوالہ پڑھنا چاہوں گی خدا مند زندہ کلام چھے متی رسول کی انجیل اس کا آٹھ باپ اس کی پہلی آئے سے تین آئے تک خدا مند کے زندہ کلام میں لکھا ہے جو اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خدا مند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا وہ فوراں کوڑ سے پاک صاف ہو گیا خدا مند زندہ کلام دے پڑے اور سنے جانے تھے خدا مند خاص بھرکت ہوئی خدا مند تیرا شکر ہو اچھے خدا مند زندہ کلام چھے اس حوالے نو سنیا اس موجزے نو سنیا اور خدا مند دے اس زندہ کلام چھے جیڑی گہرائی دی گا لے جنہوں اسی سمجھنا ہے جرا خدا سانو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کلام دے بیچے جس آیت نو میں سامنے رکھیا اور اس آیت نو میں دسنا چاہاں گی کہ لکھے جب اس پہاڑ سے اترا جدو خدا مند یو سمسی پہاڑ سے ساری راہ دعا کر دینے اور دعا کر کے جدو خدا مند یو سمسی اس پہاڑ سے اتر دینے تو لکھے آئے کہ بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہوئی یعنی کہ بہت سارے لوگ دکھی بیمار پریشان تنگ حال سارے لوگ جڑنے بہت ساری بھیڑ جڑیے اوہ خدا مند یو سمسی دے پیچھے ہوگی اور لکھے آئے اور دیکھو دیکھو لفظ غور کرن والا ہندہ ہے جندتیں غور کیتا جاندہ ہے اور دیکھو ایک کولی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا کوڑی ہے کوڑ دا مرز ہے نپا کے اوہ خدا مند یو سمسی دے کول آیا اور آ کے خدا مند یو سمسی انہوں سجدہ کیتا اور سجدہ کر کے انہیں کیا اے خدا مند اگر تو چاہے تو مجھے پاک ساف کر سکتا ہے پہلے گلتے ہیں کہ اوہ خدا مند یو سمسی دے کول آیا اور خدا مند یو سمسی دے گے چک گیا انہیں اہمی کیا کہ خدا مند منہ شفاہ دے میں کوڑ دا مریضہ خدا مند میں بیماری چھو مقتلاوا انہیں اپنی کوئی درخواست کوئی منع چاہت خدا دے گئے نہیں رکھی بلکہ انہیں خدا مند یو سمسی دے گئے چھوک کے خدا مند یو سمسی نے سجدہ کیتا اور سجدہ کر کے انہیں کیا اے خدا مند اگر تو چاہیے اسی غور کرنا اس گلتے انہیں نہیں کیا خدا مند میں چاہنا ہوں انہیں نہیں کیا خدا مند میں چاہنا ہوں میں سکور تو شفاہ پھا جاو بلکہ انہیں کیا اے خدامد اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں یعنی انہوں یقین سی کہ خدامد یسوسی کس سے بھی ہلاکت نیچان دے بلکہ خدامد یسوسی ہر ایک انسان دی توبہ تک نوبت نو لیان دے نی اور خدامد یسوسی جڑا شفاہ دن دا ہے جڑا اپنے لوگانو قدی شرمندہ اور خجل اور خوار نہیں ہون دن دا بلکہ انہیں کیا انہیں سارے گال خدامد یسوسی تو چھڑ دیتی انہیں کہا اے خدامد اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں اے خدامد اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا حلیلیہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور خدامی یسوسی نے کہا اور میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا حلیلیہ یسوس چاندازی لیکن راستبازی واسطے اقرار موتو کیتا جاندہ ہے خداونی اسمسی نو کیا ہے خداوندہ کرتو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے آب بڑا کرو سے چھوار کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا یعنی خداونی اسمسی چاندے سن کیوں پاک صاف ہو جائے اور خداوندہ زندہ اکلام چلی ہے وہ فوراں کوڑ سے پاک صاف ہو گیا جدو اس کوڑی میں چھویا موسیٰ دی شریعت دے مطابق ہے کہ خداونی اسمسی خود نو پاک ہو گیا موسیٰ دی شریعت دے مطابق کہ خداونی اسمسی نو پاک ہو گیا مگر یسو دے چھوڑ دے مال نو پاک پاک صاف ہو گیا اور خدا دا چلال اور خدا دی قدرہ سائی رہی یسو پاک ہے اور اچاندہ ہے کہ ہر ایک زبان ہر ایک گھٹنا اندھی حضوری چھوکی ہے ضروری یہ کہ اسی اپنی میں درخواستا کیونکہ خدا دینا تے گردیاں دے بیتانو جانن والا باپ ہے خداونی اسمسی نے کہا کہ اے میرے کول آئے اور خداونی اسمسی دے کول آئے کہ جدو انہیں سجدہ کیتا انہیں اپنی آپنو چکا دیتا اپنی آپنو خاک ساری چلائندہ اور جدو خاک ساری دے بھی چلے آکے انہیں کہا اے خداوند اگر تو چاہے اے خداوند اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں اگر اسی چانے آں کہ خداوند جلال ساڑی زندگی چھا ظاہر ہوئے خدا دی قدرہ ساڑی زندگی چھا ظاہر ہوئے تو اسی خدا میں یہ نہیں کہنا کہ خداوندہ میں چاہنا ہوں بلکہ اسی یہ کہنا ہوں کہ اے خداوندہ اگر تو چاہے تو میری زندگی چاہ کام ہو سکتا ہے اے خداوندہ اگر تو چاہے تو میری زندگی چوہے تکلیف اے تنگ دستی جا سکتی ہے اے خداوندہ اگر تو چاہے تو جدو اسی سارے گل خداوندہ یسوم سیدھے رکھ دانگے خداوندہ یسوم سیدھے کون لے آنگے اور سارا کچھ خدا من یسون سے دے قدمات سے رکھ دیں گے تو یسون آئیں یسون آئے بروسہ کرن دے نال ناممکن کام میں ممکن ہو جان دے نے حلیلویہ ایک خدا دا گیرہ پیار اور خدا دا گیرہ طرح سے اور میں خدا من دے زندہ کلام چھے کو اور حوالے نو پڑھنا چاہوں گی مطیقی انجیل اس کا نوم باپ اس کی 27 آئے سے 29 آئے تک خدا من دے زندہ کلام چھ لکھے ہے جب یسون وہاں سے آگے بڑھا تو دو اندے اس کے پیچھے یہ پکارت ہوئے چلے کہ ابن دعود ہم پر رہم کر جب وہ گھر میں پہنچا تو اندے اس کے پاس آئے اور یسون ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں انہوں نے اسے کہا ہاں خدا من تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کے مطابق تمہارے لئے ہو خدا دے زندہ کلام دے پڑھے اور سنے جانتے خدا من دے خاص برکت ہوئے اسی خدا من دے اس موجزے نو بیان کرن تو پہلے میں دسنا چاہوں گی کہ جدہ یسون موجزے کر کے اور خدا من یسون سی اتھو اگے جا رہے نے تلیخ ہے کہ دو اندے خدا من یسون سی دے پیچھے اے پکار دی اور چلے ابن دعود ہم پر رہم کر لیکن خدا من دے یسون مسی نے کیا انہوں نے آواز نو سنیے خدا من یسون سی نے یقینا انہوں نے آواز نو سنیا لیکن خدا من یسون سی نے انہوں نے آواز نو سن کے اندھ سنی کر دیتی دو اندے جڑے نے ان خدا من یسون سی نو ویخ نہیں دے لیکن انہوں نے صرف خدا من یسون سی دا نا سنیا ہے انہوں نے صرف خدا من یسون سی دا نا سنیا اور بہت سارے لوگا کو نے سنیا کہ یسو اون آئے جن دینا دنال مل دے یسو نا دے بروسہ کرن دنال نجات اور شفا مل دی انہوں نے سنیا سی انہوں نے خدا نام یسو مصی انہوں نے ویکھیا نہیں سی اور جدو خدا نام یسو مصی دے پچھے آرہے نے پکار دے آرہے نے اور ایک گل کہہ رہے نے اے بڑے دعود ہم پر رحم کر خدا نام یسو مصی نے سنیا ہے لیکن انسنی کر دیتی اور خدا نام یسو مصی جارے نے خدا نام یسو مصی جدو کار چلے گے تلیخ ہے کہ وہ اندے اس کے پاس آئے وہ اندے اس کے پاس آئے اور یسو مصی ان سے کہا غور کرنگے وہ اندے اس کے پاس آئے انہوں نے اتھو تک لجان والا کونے انہ دو اندے آنو خدا نام یسو مصی دے کارتا کل جان والا کونے شفا دی تڑپ یہ سناتے پروسہ یہ سناتے یقین ہاں سنے ہیں یہ سو ہوئے جیڑا قدی کسے انہوں خالی ہاتھ نہیں جان دیں دا بلکہ اگر کوئی پکھا نی خدا من یسو مصی دے کار جان دے جاتے ہوئی سیروں کے واپس آن دے کوئی بھی خدا من یسو مصی دے کو جان دے خدا من یسو مصی انہوں شفا دن دے وہ اپنے اندر اس تڑپ نو لے کے گئے اور اپنے اندر اس شفا نو پان دے جستجو نو لے کے گئے جو دو اس کار پہنچے پتہ نہیں کنے کورا دے بھی چننے تکے تھوڑے کھا دے ہوں گے لیکن اپنے اندر اس ایمان دی پختگین انہوں نے نہیں چھڑیا بلکہ وہ خدا من یسو مصی دے یسو مات بروسہ رکھ کے کہ یسو خالی ہاتھ نہیں جان دے گا وہ خدا من یسو مصی دے کو اول آئے اور لہیہ جب وہ گھر میں پہنچا تو ان دے اس کے پاس آئے اور یسو نے ان سے کہا جو دو خدا من یسو مصی نے انہوں نے ویکھیا تو یہ کہیں انہوں نے خدا من یسو مصی مسکرائے ہوں گے اور خدا من یسو مصکرا کے تو انہوں نے ویکھ کے کہندے ہوں گے کیا تم کو اتقاد ہے میں یہ کر سکتا ہوں کیونکہ تا انہوں نے نظر نہیں آنا تشید میں انہوں نے ویکھیا ہی نہیں ہویا تو کیا تا انہوں اتقاد ہے میں یہ کر سکنا انہوں نے کیا ہاں خدا من ساڑا ایمانے کہ تشید کر سک دیو اور خدا دے زندہ اکلام چھ لکھے ہے کہ مسیح یسو دے جنے وعدے نے وہ سارے ہاں دے نام ہے اور لکھے ہے کہ خدا دے سمسی نے وہ نےənہ دیا اکھان اچھویا اور خدا دے سمسی نے کیا کہ تمہارے اتقاد کے مطابق تمہارے لیے ہو یعنی کیوں خدا دے سمسی نے آواز نہ سن رہے خدا دے سمسی نے آواز نہ سن رہے خدا دے سمسی نے ویکھ نہ تے اس وقت سے خداوہ یسنسی نے کیا تمہارے اتقاد کے مطابق تمہارے لئے ہو یعنی کہ جیڑا پروسہ تانو یسن آتے ہیں گئے اندے مطابق تاڑے واسدے ہوئے اور خداوہ اندے زندہ اقلام دے بچ لکھیا ہے کیوسی ٹائم اونا دیاں کھول گیا اور اونا نے ویکیا اور کٹیو مبارک لوگ نے کہ جدو اونا دیاں کھول گیا تو زندہ اچلا لی اب دی بادشاہ اونا دے سامنے سے جدو اونا نے خداوہ یسنسی نو ویکیا اور اونا دی زندگی بدل گئی یہ سناتے بروسہ رکھن دے نال ساڑھی زندگی چھے جلالی کام ہندے نے جس طرح اونا دے زندگی چھے کوڑی نی زندگی چھے اور کوڑی نی کسو اپنے آمو جھکایا اور شفاہ نو پالیا اور دو اندیاں نے کسو خداوہ یسنسی دے کول آکے خداوہ یسنسی نو کیا کے ساڑے ترہم کر جدو میں دعا کرئے جدو میں خدا دے حضوری چھے آئے جدو میں خدا دے کولو منگئے یہ سناتے بروسہ رکھئے اور کہئے کہ اے خدا ہم پر رہم اور اسی جدو میں خدا دے کول آئیے خدا دے حضوری چھے چکئے تھی اپنیاں پہلی درخواستہ اپنیاں منعجات خدا دے کے نہ رکھئے کیونکہ ساڑھا یسنس سب کچھ جانتا ہے ساڑھے خدا نو سب کچھ پتا ہے خدا دے یہ صفتہ نو بیان کرئے خدا دے قدرت نو بیان کرئے یہ سناتے توقع رکھئے اور یہ سناتے بروسہ رکھئے تے پھر خدا دے کولو منگئے تے خدا اپنے جلالو ظاہر کرے گا خدا ہم نے زندہ اکلام چھے یہ سناتے بروسہ رکھن تے اور یہ سناتے صفات نو بیان کر دے میں اپنے سونے یسو دی گال نو جڑے منو بہت اچھی لگ دیئے جڑے یسو بادشاہ نے کیا یعنیٰ کی انجیل اس کا چودہ آباب تیرہ تا چودہ آیت دویچ لکھے آئے کہ جو کچھ میرے نام سے چاہوگے میں وہی کروں گا اگر کسی کو کچھ چاہنا ہوئے تو انہوں دسوے پہندا ہے لیکن خدا ہم نے اسم سے کہنے میں وہی کروں گا میری نام سے جو کچھ بھی چاہوگے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے اتھے باپ اور بیٹے دیگا لے یعنی جو کچھ یسو دے نا تے اسی منگاں گے خدا ہم یسو سی کہنے میں وہی کروں گا یعنی کہ خدا ہم یسو سی سانوے داثرے نے کہ میرے نا تے منگ کے تے بکھو میرے نا تے چک کے تے بکھو اکڑی تو انہوں چکا کے تے بکھو اور خاک ساری جو توبہ کر کے تے بکھو تو پھر بکھو کہ جو جسی میرے نا تے چاہوگے میں وہی کروں گا میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے یعنی کہ بیٹا باپ میں کہے گا اور باپ بیٹے چاہ جلال پائے گا اور جو کرتے ہیں میرے نام سے مجھ سے چاہوگے یعنی کہ پہلے اسی یسو دے نا تے جب آپ باپ کو لو منگیں گے تے پھر بھی یسو وہی کرے گا اور جو کچھ میرے نام سے مجھ سے چاہوگے یعنی جو کچھ اسی یسو دے نا تے یسو کو ہی چاہوگے وہی سانو ملے گا کیونکہ باپ بیٹے میں اور بیٹا باپ میں ہے حالیلیہ اسی جو کچھ بھی یسو دے نا تے بروسہ رکھ کے باپ کو لو منگانگے سانو مل چائے گا ضروری یہ کہ خاک ساری دے ویچ خدا ان دے حضوری چاہیے اور خدا جن جو چاندہ ہے انجھ اپنے آپ نو بنائیں گے اور ضبور چلے کہ اے خدا مجھے ایسا بنا کہ میرا تیانتے لو پساندہ ہے اسی اپنا تیان اپنا خیال خدا والے لانا ہے تے یہ سنا دے بروسہ رکھنا ہے تاکہ خدا دے قدرت اور خدا دے جلال ساڑھیاں زندگیاں چھو ساہر ہوئے اور جس مقصد واسطے جلالی عبدی خدا نے سانو اس دنیا دے پیچیا ہے اس مقصد انہوں اپنے فانی وجودان چھو ظاہر کرئے تاکہ خدا دا جلال اور خدا دی قدرت جڑیے اس ساڑھے فانی وجودان چھو ظاہر ہوئے نظر آئے اور میرا ہی مانے کہ اجدہ کلام جنہیں پاک خدا دی مرضی دے مطابق میتاڑے تک پہنچایا ہے میرا ہی مانے کہ اجدہ کلام دے وسیلے دے نال زندگیاں یسونا تے بروسہ رکھن دے نال تبدیلوں کیا یسونا دیوے چھو او قوتے او اتمنانے میں ہمیشہ اکثر جدو بھی خدا اپنے کلام دی خدمت واسطے میں نے استعمال کر دے میں ہمیشہ سارے پین پر آنے گل کے نہیں آ کہ جدو پریشان ہو جدو دکھ چھو ہو بیماری چھو ہو کنزی چھو ہو یسونا تین دفعہ بولو یسونا نو تین دفعہ بولو یسو 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 اور جدو اسی یسونا روانگے تو اسی دیکھنا خود بخود پاک رودیو پاورتا ڈے اندر اترائے گی یسونا بروسہ رکھن دے نال ساڑھیاں زندگیاں تبدیل ہونگیاں اور جڑی خدا دی اس آواز نو سن رہے نے یہ سنا جدو بروسہ رکھن گے تے محسوس کرن گے کہ یہ سنا انہ دی زندگی چھو جلالی کم کرے گا آوہ سی ملکے دعا کریے اور خدا دا شکر ادا کریے اس جلالی عبدی خدا دا جڑا ہر روز ساڑھی زندگی چھو اپنے جلال نو اے مہربان خدا تیری حضوری چانے جھوکنے تیرے گلت جا منت فریاد کرنے اے لشکران دے خدا ساڑھی تیرے ہم کر اے جلالی مہربان خدا اسی جدو جدو بھی تیرے کو لائے میری خدا تو ساڑھی زندگیاں چھو اپنے جلال نو ظاہر کیتا ہے اور جدو بھی اسی یہ سنا تیرے کلو منگے آئے اے میرے خدا تو سانو دیتا ہے اج ہر جان جڑی اس وقت اس آواز نو سن رہیے اج تیرے یہ سنا تیبروسہ کرن دے نال تبدیل ہو جائے اور خدا وند ہر ایک زندگی خدا وند تیری حضوری چھے بدل جائے اور تیرا جلال ساڑھے فانی وجوداتوں ظاہر ہوئے ہر ایک جان نو چھونا مسا کرنا تیبرک دینا یہ سنا دے وچھ مانگنی اور پالا نیا آمین ساڑھے 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 ساڑھے